What is environmental art? آرٹسٹ اور آرٹ کا ایک بنیادی مقصد اس کی قوت مسیحائی ہے جسے وہ محول میں ہر انفرادی حسی کی مصبت جانب راہنمائی کی طرف استعمال کرتا ہے اس محول میں گویا ہر طرح کے عوامل شامل ہیں جن میں جذباتی، ذہنی، معشرتی اور محولیاتی سب موجود ہیں حالیہ اہد میں چوکے محولیاتی بدلاؤ اور شدت اس قدر تیز ہے کہ اس حوالے سے آرٹسٹوں اور آرٹ کی دنیا میں روز بروز آگہی کی حوالے سے کام ہوتا نظر آ رہا ہے نہ صرف کام بلکہ اس حوالے سے بہت سے مضامین بھی شائع گیا جا رہے ہیں زیرے نظر آٹیکل میں ہم انوائیمنٹل آرٹ کی اسطلاح وہ آرٹسٹ جنہوں نے اس تحریک کی داغ بیر ڈالی اور اس کی آج موجودہ اہد میں اہمیت پر بات کریں گے انوائیمنٹل آرٹ کی پردہ پر بات کی جائے تو یہ ایک وسیع تر اسطلاح ہے اس میں انوائی اقسام کی پریکٹسز اور مزید تحریک شامل ہیں جیسے کہ لینڈ آرٹ، سسٹینبل آرٹ اور کانسیپچول آرٹ انوائیمنٹل آرٹ ایک بخائدہ تحریک کی حیثیت سے سن انیس سو ساٹھ میں ابری اور اس تحریک کو بھاننے والے چند نمائی آرٹسٹوں میں جین میکس آربرٹ، پیوٹر کوورسکی اور نیلز اوڈو اور رابرٹ سمسٹنز کے نام قابلے ذکر ہیں اگر یوں کہیں تو بجہ ہے کہ انوائیمنٹل آرٹ کی اپتدا تو فلائیولیتھک گاروں سے ہو گئی تھی جہاں گاروں میں ابتدائی اہد کے انسانوں اور جانوروں کے اجسام بنا کر ان کا قدرت کے نظام میں اور اپنے محول میں اہم ہونا بتایا گیا تھا اگرچہ اہد حاضر میں اس اسطلاح کی کوئی جامعہ وضاحت نہیں کیونکہ یہ وسیط اور انوانات کا آہاتہ کرتے ہوئے معاشی، معاشرتی اور سیاسی سطح پر محولیاتی معاملات کو سمیٹتی ہے مزید بنا اس تحریک میں کلائیمنٹ چینج اور کلائیمنٹ کے متعلق تحریک کا شعور بھی بیدار کیا جاتا ہے اور ان انوانات پر آواز اٹھائی جاتی ہے انوائیمنٹل آرٹ علاقائی اور ملکی سطح پر ایک متحرک تحریک کی حیثیت سے مختلف فورمز اور اورگنائزیشن کے مرہون منت اپنا کردار ادا کر رہی ہے بہت سے آرٹسٹوں نے انوائیمنٹل آرٹ یا تحریک کے ذریعے نوائی انسانی اور فطرت کے مابین، تعلق اور رقع کو دریافت کیا ہے یہ آرٹسٹ اکثر اور پیشتر ایکولوجی، صحت اور انسانی حقوق کے لیے بھی آواز اٹھاتے نظر آتے ہیں انوائیمنٹل آرٹ اکثر گوین پولیٹکس میں بھی فعال نظر آئیں گے انوائیمنٹل آرٹس اکثر گوین پولیٹکس میں بھی فعال نظر آئیں گے جہاں وہ فطرت اور قدرت کے متعلق مسائل پر نہ صرف بات کرتے ہیں بلکہ ان کی حفاظت بھی ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے ایکو آرٹ سسٹینبل ناچول مٹیئل کو استعمال کیا جاتے ہیں جیسے کہ پتھر، پتے، شاکھیں وغیرہ اور اس کا بنیادی مقصد فطرت کے عوامل جو محولیاتی بدلاؤں کے باعث خطرے سے دوچار ہیں ان کی پیزرویشنز ہیں موسیقی